بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شاہینوں نے ملتان کا حساب ملتان ہی میں چکا دیا پاکستانی سپینرز کی تباہ کن باولنگ دوسری ٹیسٹ میچ میں انگلیش ٹیم کو ایک سو باون رنز سے مات دے دی تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئیں قومی ٹیم دوہزار اکیس کے بعد پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی شہر اولیاء میں کرکڑ کا میلہ شاہینوں کی جیت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا بلٹان میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی سپینرز نے انگلیش بلے بازوں کی ایک ناچلنے دی وکٹیں خزا کے پتوں کی طرح گرتی رہیں انگلیش بیٹرز پاکستانی سپینرز کے جال میں بری طرح پھنس گئے پہلی اننگ میں ساجد نے ساتھ اور نومان نے دو وکٹیں حاصل کی دوسری اننگ میں نومان علی نے آٹھ اور ساجد نے دو انگلیش بیٹرز کو پویلین کی راہ دکھائی پہلی اننگ میں شاہینوں نے 366 اور مہمان ٹیم نے 291 رنز بنائے اس طرح پاکستان ٹیم نے 75 رنز کی برطری حاصل کی دوسری اننگ میں پاکستان ٹیم 221 رنز پر آؤٹ ہوئی اور انگلینڈ کو فیت کے لیے 297 رنز کا عدد دیا پوری انگلیش ٹیم 144 رنز ہی بنا سکی مسلسل 6 ناکامیوں کے بعد قومی ٹیم نے بلاخر جیت کا مزاد چک ہی لیا پاکستان ٹیم ملتان میں 19 سال بعد جیتنے میں کامیاب ہوئی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں کامیابی کس ٹیم کے قدم چومے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ترنڈا محمد پناہ میں میپکو کی ناہلی بجلی کی بے ہنگم تاروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ننگی تاروں کے باعث شہریوں کی زندگیہ داؤ پر لگ گئیں ترنڈا محمد پناہ میں میپکو سوپ ڈبین چنی گوٹ کی غفلت سامنے آگئی گروں کی دیواروں اور گلیوں میں بجلی کی جھولتے تاریں شہریوں کے لئے خوف کی علامت بن گئیں مین بازار مدینہ کلونی اور لنگا کلونی کے باسوں کی زندگیہ داؤ پر لگ گئیں کرنٹ لگنے کے کئی واقعہ رونما ہوئے شہریوں کا کہنا ہے کہ متدد بار انتظامے کو آگا کیا مگر شنوائی نہیں ہوئی بسم اللہ اور لنگا کلونی کے طالبہ کا کہنا ہے کہ وہ ننگی تاروں کے نیچے سے گزر کر سکول جانے پر مجبور ہے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر علا پنجاب اور میپ کو چیف مولتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گندم کی کاشت کا وقت سر پر آ گیا بیج سستا ہوا اور نہ ہی کھا دیں فتح پر کے کسان پریشان ہیں کہتے ہیں حکومت کسانوں کو ریلیف فرام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے کسانوں کو ریلیف فرامی کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے گندم کی کاشت کا وقت آ گیا لیکن بیج سستا ہوا نہ ہی کھا دیں گندم کی کاشت کیسے ہوگی کاشت کاروں کو فکر ستانے لگی ابھی تک بیس فیصد کسانوں کو ہی کسان کارڈ مل سکے ہیں چینے کے بیج کی بوری چالیس ہزار پر فرخت ہو رہی ہے جو کہ کسان کی پہنچ سے باہر ہے جو ہماری گندم کی فصل تھی وہ گورنمنٹ نے بہت سستے داموں خرید کی ہے لیکن اب جو ہم نے بیج مل رہا ہے وہ انتہائی مہنگا بیج ہے جو ہماری پہنچ سے بہت زیادہ ہے تو گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم کسانوں کو کوئی ریلیف دیا جائے یہ سامنے یہ گنہ کھڑا ہے ایک مہینہ لیٹ چلے گی یہ دمیدار کہاں جائے گا پھر گرمی آ جائیں گی لیبر بھی نہیں ملے گی ان کو کٹنے کے لیے یہ سامنے مکائی کی فصل ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس پر خرچ کریں اس کو کھات دیں فصل تباہ ہوگی ہیں پہلے وہ مونگی تباہ ہوگی ہے بارشوں کی وجہ سے ملتان انتظامیہ منافق اور مافیا کے سامنے بے بس سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جبکہ سرکاری نرخوں میں کمی کے باوجود مارکٹ میں ریٹس کم نہ ہو سکے ادھرک نو اور لیسن چیز سینچریان کراس کر گیا ہے جبکہ دیگر سبزی اور پھل بھی بدستور مہنگے اور شہریوں کی پانچ سے بہت دور ہیں ملتان میں سبزی اور پھلوں کے دام بے لگام انتظامیہ سرکاری ریٹس پر عمل درامت نہ کرا سکی ادھرک لسن اور ٹیمارٹر کے سرکاری قیمت میں کمی کے باوجود مارکٹ ریٹس کم نہ ہوئے سرکاری نرخوں میں ادھرک آٹھ سو اور لسن چار سو نوے روپے کلو مکرر مارکٹ میں ادھرک نو اور لسن چھ سنسریوں کراس کر گیا سرکاری نرخوں میں پیاز ایک سو بیس ٹیمارٹر ایک سو چھ اور ہری مرچ ایک سو ساٹھ روپے کلو مکرر شملہ مرچ تین سو بند گوبی ایک سو اسی سبز دھانیا ایک سو ستر ٹینڈے دو سو اسی کرے لے دو سو اور چل جم دو سو بیس روپے کلو فرو پھلوں میں انگور چار سو سے چھ سو سیب تین سو بچاس امرود دو سو پپیتہ چار سو بچاس آڑو چار سو گرما دو سو بچاس مسمی ایک سو بیس میٹھا دو سو روپے کلو فروخ جبکہ کیلہ ایک سو بیس روپے درجہ نستیاب ہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین کامران کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان ملتان کا لنگڑیال روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ گڑھے ہونے سے شہریوں کو شدی پریشانی کا بھی سامنا ہے رات کے اوقات میں حادثات بھی معمول بن چکے ہیں روڈ پر چوریو جکیتی کی واردات ہمیں بھی اضافہ ہونے لگا ہمارے ساتھ موجود ہیں زوہ بخاری جی بتائیے گا انتظامیہ کہاں غائب ہے آج بیکل اس وقت ہم موجود ہیں قاسم بیلہ سیم ملہکہ لنگڑیال روڈ پہ جو ایک اہم روڈ ہے اور شہر کے مقلب چوکس کو یہ روڈ ہے جو ملاتا ہے اور مقلب شہروں کے طرف بھی یہ روڈ جاتا ہے لیکن اس روڈ کی حالت کچھ یوں ہے کہ یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ گڑے ہیں اور خاص کر اس پورے روڈ پر کہیں بھی آپ کو لائٹس نظر نہیں آئیں گی اندھیرے میں ڈوبا یہ علاقہ ہے اور شام کے اوقات پہ جو ہے وہ یہاں سے گزرنا بھی کسی امتحان سے جو ہے وہ کم نہیں ہوتا یہ کنڈیشن اس وقت روڈ کی میرا کیمرمنٹ اگر آپ کو یہ دکھا سکے تو یہ روڈ پہ جگہ 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 جو ہے وہ بجری موجود ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی گرتا ہے تو اس پر اس کو جو ہے وہ کافی گہرے زخم بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ مناظر اگر ہم آپ کو پیچھے سے دکھائیں تو یہ مناظر جو ہیں وہ ملتان ویسٹ منیجمنٹ کی نائلی کا مو بولتا ہوا ثبوت ہے جگہ جگہ جو کڑے کے ڈھیر ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے بالکل سامنے یہاں پر جانور بھی جو ہیں وہ آپ کو بندے ہوئے نظر جو ہیں وہ آئیں گے یہاں یہاں کے مناظر اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پر آپ کو جو ہیں وہ جانور بھی بندے ہوئے نظر آئیں گے تو بدبو عطافوں سے یہاں پر کھڑا ہونا بھی موحال ہو چکا ہے علاقہ مقین ہمارسط محدود ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس سوالے سے کیا اپنی رائے رکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر کئی محکمک کی نائلی یہاں پر ہے روڈ نہیں بن رہا کون زمیدار ہے یہ حکومت زمیدار ہے سر جو بیٹھی ہے پارلیمنٹ کے اندر کوئی لوگ زمیدار ہے جنہوں نے ووٹ لی ہے اب اس کے ہم تو زمیدار نہیں ہے اب جتنی مہنگائی ہے اس مہنگائی کے سر پہ ہم گھر کا نظام ملائی ہے باہر کا کام دیکھیں گے اور یہ روڈ کی ٹوٹ پوٹ کی ویعہ سے ادھر ٹریفک ایک ہی سائیڈ پہ چلتی ہے اور اس سے بھی زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ونوے کی وجہ سے اور اگر کوئی بیسی ادھر سائیڈ سے آجائے تو بجری دیکھیں چلا نہیں جا رہا ہے گاڑی سلیپ ہوئی اتنی گر جاتا ہے اور یہ بھی پچھلے دنوں گھٹر کی سبائی ہوئی ہے ایسی گن پڑھو کوئی اٹھانے والا نہیں یہ خود ہی ہم لوگ اٹھا کر اسے ادھر ہی پھیک دیں گے تو پھیک دیں گے ورنہ کسی نے اٹھانے نہیں آنا اٹھانے کے لئے وہ کوئی نہیں آتا ہے یہاں پر لیکن بل لینے کے لئے جو ہے وہ آ جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کون رسپونسیبل ہے اس تمام طرح معاملات کا کہ یہاں پر سیوریش کے مسائل بھی ہیں کوڑا کرکٹ کے ڈیر بھی پڑے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں باسہ اس کے لئے رسپونسیبل ہے اور کارپریشن والے مصبیل ہوئے ہیں صفائی کے لئے تو سر بلکل بھی نہیں آتے گوڑا کرکٹ یہاں پر اتنا جمع کرتا ہے یہاں پر اتنا شدید تحفن ہوتا ہے بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں بیمار ہو رہے ہیں لوگ پیسے ہیں نہیں علاج کریں کیسے کروائیں پھر جب یہ چیز صاف ہوں گی تو بیماریوں پر کنڈرول ہوگا ٹھیک ہے علاقہ مکینوں کو کافی مشکلات اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے بعد یہاں پر عبامی نمائیتی نظر نہیں یہاں پر گندگی اور بدبو کے ڈھیروں سے علاقہ مکین کافی پریشانے کے شکار نظر آتے ہیں جی زہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین روحی پر خبر سے بچڑا بچہ اپنے والدین سے ملوا دیا گیا ملتان سے چھ دن پہلے روحی نے گیارہ سالہ زشان کی گمشدگی کی خبر نشر کی تھی خبر دیکھ کر والدین نے چارلڈ پروٹیکشن بیورو سے رابطہ کیا رابطہ کرنے پر چارلڈ پروٹیکشن بیورو نے بچے کو والدین کے حوالے کر دیا بچے کے والدہ نے چارلڈ پروٹیکشن بیورو اور روحی کا شکریہ دا کیا زشان کو کچھ روز قابل چارلڈ پروٹیکشن بیورو نے حفاظتی تحویل ملیا تھا ملتان شہر میں جرائم پر قابو پانے کمیشن ہے حکومت پنجاب کی سیف سیٹی پروجیکٹ جلد مکمل کروانے کی یقین دہانی سیف سیٹی پروجیکٹ دسمبر دوہزار چوبس میں مکمل کر لیا جائے گا شہر میں پانسو سے زائد کیمرے بھی لگائے جائیں گے حکومت پنجاب نے ملتان شہر میں سیف سیٹی پروجیکٹ جلد مکمل کروانے کی یقین دہانی کروا دی سیف سیٹی پروجیکٹ کا کہنا ہے کہ ملتان میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے دوہزار پندرہ میں سیف سیٹی پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا یہ منصوبہ دسمبر دوہزار چوبیس میں مکمل کر لیا جائے گا سیف سیٹی پروجیکٹ جو ہے ایک کمپریہنسیو سلوشن ہے کرائم کنٹرول کا یہ صرف کیمرے نہیں ہیں اس میں بہت کچھ ہے اس میں جب کیمرے میں ہم فیڈ کر دیں گے ڈیٹا بیس تو کیمرہ خود بتائے گا کہ اس بندہ جو جا رہا ہے اس کا ڈیٹا بیس ہے کرائمز کا یہ بندہ وانٹڈ ہے اسی طرح ہم سپیڈز کو جو ہے وہ مانیٹر کریں گے اور جو آپ لوگ وائیلیشن کرتے ہیں یوٹین کی اور اس طرح کے دوسری وائیلیشن وہ آٹو جنریٹڈ آپ کا ای چلان آپ کے گھروں پہ جائے گا سی پیو ملتان کا کہنا تھا کہ سیف سیٹی پروجیکٹ کی بیلڈنگ تیار کر لی گئی ہے شہر میں سیف سیٹی پروجیکٹ کے پول لگائے جا رہے ہیں شہر میں پانچ سو سے زائد کیمرے نصب کیے جائیں گے جب سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی لوگوں کے آنے جانے کے راستوں کا پتہ ہوگا سی سی ٹی وی میں تو ہم لوگوں کے گھروں سے نکلتے ہوں وہ کو دیکھ لیتی ہیں کس روٹ سے یہ اسکیپ ہوئے ہیں کس روٹ سے یہ آئے تھے تو سی سی ٹی وی اس میں ایڈ کرے گا اگر میری آج پرسنٹ ایج ہے سٹولن پراپرٹی کی تو میں سمجھوں کہ ریکوری میری بائیس پرسنٹ ہے تو انشاءالہ جب فوٹی فور پرسنٹ ہوگی سی سی ٹی پروجیکٹ سے جرائم پر کابو پانے کے لیے ساتھ ساتھ ٹریفیک کے بہاؤ کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور قانون کی خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی کیمروین انفان اسلم کے ساتھ احمد خان جوہی ملتان اب آپ کو بتائیں ملتان نواز شریف ذریعی انورسٹی میں بس حادثے کا شکار ہونے والی طالبہ مناحل شہید کی یاد میں اقدامات یونیورسٹی کے جانب سے مناحل شہید سکولرشپ کا اعلان یونیورسٹی میں جائے حادثہ کا نام مناحل شہید چوک رکھ دیا گیا بس حادثے کا شکار ہونے والی طالبہ مناحل شہید کی یاد میں اقدامات کیے گئے چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سید علی حیدر گلانی کی وزیراعلا بلوچستان سے ملاقات وزیراعلا ہاؤس کوئٹا میں رہنماؤں نے موجودہ سیاستی صورتحال پر گفتگو کی سید علی حیدر گلانی نے وصیب کے مزدوروں کے قتل پر تشویش کا اظہار کیا ہے مزید جانے گے زہی بخاری سے جی بتائیے گا اس اجلاس کے حوالے سے جبکل چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سید علی حیدر گلانی بلوچستان کے دورے پر ہیں اور آج ان کی وزیراعلا بلوچستان میر ستراز بھکٹے سے ملاقات رہی ہے اور دونوں رین ماؤں کی ملاقات وزیراعلا ہاؤس کوئٹرہ میں ہوئی ہے دونوں رین ماؤں کی درمیان ملاقات موجودہ سیاستی صورتحال پر بھکٹو شمیر کی گئی ہے سید علی حیدر گلانی نے رشتہ جنو وصیب کے مزدوروں کے قتل پر تسپیش کا اظہار کیا انہوں نے کہا جنو بھی پنجاب کے مزدوروں کے قتل پر رنجیزہ ہے اور علی حیدر گلانی نے بزیراعلا بلوچستان سے جنو بھی پنجاب کے مزدوروں کے لیے محفوظ بنانے کا مطالبہ بھی کیا اس مطالبے پر ان کی جانب سے وزیراعلا بلوچستان کی جانب سے کہا گیا کہ بلوچستان حقوبت دستگردوں کے خلاف اور امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر جوہے بکر رہی ہے اس موقع پر چیئرمن پبلک کامیٹی سید علی حیدر گلانی نے مزیراعلا بلوچستان کو ملتان آنے کی بھی دعوت دی ہے جی زہے بہت شکریہ آپ کا چیئرمن پبلک کامیٹی سید علی حیدر گلانی کی وزیراعلا بلوچستان سے ملاقات مزیراعلا ہاؤس کوئجہ میں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی ہے سید علی حیدر گلانی نے وسیب کے مزدوروں کے قتل پر تشویش کا اظہار کیا ملتان میں پیپلز لائرز فورم کے زیرہ تمام تقریب سانہائی کارساز کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش شہدہ کی آدمش میں روشن کی گئیں جبکہ خصوصی دعا بھی مانگی گئی ڈسٹرک بار ملتان میں پیپلز لائرز فورم کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا سیدر پیپلز لائرز فورم شیخ یاس الحق کا کہنا تھا کہ شہدہ کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اٹھارہ اکتوبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی کراچی آمد پر لاکھوں کارکنانوں نے شاندار استقبال کیا اس موقع پر جیالوں نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی کہ آج کے دن ایک آمر نے بے نظیر بھٹو شہید پر حملہ کروایا اس کی جان لینے کی کوشش کی لیکن بے نظیر کے پروانے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ شوار رہا ہے کہ اپنی لیڈر پر جان قربان کر گئے اور لیڈر تک کو خراج رہانے دی بکلا کا کہنا تھا کہ سانیہ کارساز میں ایک سو ستتر کارپن شہید اور چھے سو زخمی ہوئے پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی خاضر بے پناہ قربانیاں دی ہیں سانیہ کارساز میں جو کہ بی بی شہید پر ان کو شہید کرنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیٹھ سو کے قریب جیالوں نے جان کی قربانی دی اور بی بی شہید کو اس سانیہ میں انہوں نے ان کی جان بچائی اس کے دوران جو دھماکے ہوئے اور وہ قوتیں جو ہمیشہ سے غیر جمہوری قوتیں رہی ہیں اور انہوں نے ملکہ پاکستان اور جمہوریت کے نقصان پہنچانے کے لیے سرگرمے عمل رہی ہیں ان قوتوں کے خلاف شہید مطرمہ بن نظیر بھٹو نے حق کی آواز کو بلند کیا اور اس میں ہمارے دھائی سو سے زائد جو ہے کارکنان شہید ہوئے اس موقع پر ایڈوکیٹ شیخ غیاس الحق خواجہ رزوان علم نسیم لابر سید عارف شاہ فیروزہ فیز کیاک شاہ زمل فاطمہ سمیت مکلا کی کثیر تعداد موجود تھی تقریب کی ایک تطام پر شہدہ کے لیے خاصی دعا بھی کروائی گی کیامرہ میں نامل شاہ کے ساتھ مارمران نواز ملتان عوامی مسائل شہریوں کی دہلیس پر حل کرنے کا مشن ڈسٹرک پولس آفیسر ڈیرہ غازی خان سید علی قازمی کی سخی سرور میں کھلی کچہری ڈی پیو نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر حکمات جاری کیے شہریوں کی طرف سے ڈی پیو سید علی قازمی کو اس سرائے کی عجرے کو ٹاپ بھی بہنائی گئی ڈی پیو ڈیرہ غازی خان سید علی قازمی شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سرگر ڈی پیو نے سخی سرور کی جامعہ مسجد جمعہ موڑ والی میں کھلی کچہری لکھائی انہوں نے شہریوں کے مسائل تفصیل سے سنے اور ان کی درخواستوں پر خصوصی احکامات جاری کی ڈی پیو سید علی قازمی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پولیس ہما وقت مخلوق خدا کی خدمت اور ان جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشہ ہے یہ کھلی کچہریوں کا جو سلسلہ جاری ہے جی یہ ہمارے آرپیو سا بڑشلہ ایسا ساؤت کی سپیشل ڈائریکشنز ہے اس پہ گورمیڈا پنجاب کی خصوصی دائد پر تاکہ جو عوام جن کو سفر کے مسائل ہیں ان کے پاس ہم خود یہاں پہ حاضر ہوں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے محکمے کے حوالے سے کسی اور معاملے میں ان کے لیے جو محکمہ پولیس کر سکتا ہے وہ کرے ڈسٹرک پولیس آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کو مشکلات سے بچانا اور ان کے مسائل دہلیز پر حل کرنا ہے پولیس دہشتگردی اور سمگلنگ سمیت تمام جرائم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی کو بھی یقینی بنا رہی ہے شہری امن و آمان کے قیام میں پولیس کا ساتھ نے زلہ کو جرائم سے پاک کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی شہریوں کی طرف سے ڈی پی او کو سخی سرور آمد پر سرائی کی اجرک اور ٹوپی بھی پہنائے گئی کیمرامین حسنین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا روحی سخی سرور دیرہ غازی خان میں علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال کی تجدید کاری کا عمل جھاری ایم پی ہنیف خان پتافی اور ڈیپٹی کمیشنر محمد عثمان خالد نے اسپتال کا دورہ کر کے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا